بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے دور کو سوشل میڈیا کا دور کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو تبدیل کر کر رکھ دیا ہے اور ترقی کی وجہ بنا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا ترقی سے زیادہ بےہیائی اوریانی اور فہاشی لائیا ہے پہلے تو بےہیائی صرف ہمارے شہروں تک اور شہروں کو بھی کچھ محلوں تک محدود ہوا کرتی تھی لیکن اب بےہیائی اور اوریانی گھر گھر تک پھیل چکی ہے اور ہمارے دہات بھی اس بےہیائی سے محفوظ نہیں رہ پائے چند ویوز اور لائک لینے کے لیے شریف گھروں کی لڑکیاں ویڈیوز میں ایسی غیر مناسب اور ہوچی حرکتیں کرتی نظر آتی ہیں کہ دیکھنے والے کو بھی شرم آ جاتی ہے اور جب ان پر تنقید کی جاتی ہے تو یہ کہتی ہیں کہ کیونکہ ہم اپنی روز مرا کی زندگی ویڈیوز میں دکھاتے ہیں اس لیے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں لیکن آج کل کوئی بے وکوف نہیں لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ویڈیو کو ایڈٹ کیا جاتا ہے اور جب آپ ویڈیو کی ایڈٹنگ کرتے ہیں تو آسانی سے ان تمام سینز کو رموف کیا جا سکتا ہے جو کہ غیر مناسب ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کا مقصد ہی ایسے سینز کو دکھانا ہوتا ہے تو یہ رموف کیوں کریں گے بہت سے لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ان تمام لوگوں کے دیکھا دیکھی شریف شریف گھروں کی لڑکیاں بھی ایسی حرکتیں کرتی ہیں تاکہ وہ بھی ویوز اور لائک لے سکیں ظاہری بات ہے برائی کو برا کہنا اور برا سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان چیزوں کو برا سمجھ سکیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں